ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چلنل مائی نمیز آنکور مہندرتا دوستو میں نے ٹرپل سیون چارلی کا ٹریلر دیکھا اور ٹریلر دیکھنے کے بعد ایک ہی بات دل اور دماغ میں آئی ٹرولی ایموشنل اینڈ انکنڈیشنل ناؤ یار دس از مووی وی وانٹ یہ اس کو کہتے ہیں مووی بہت پیاری مووی بنائی ہے بہت پیارا ٹریلر کاٹا ہے یار جتنی بار آپ دیکھ لو اتنی بار آپ روگے ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے صرف کھاتا ہے اڈلی سوتا ہے فیکٹری جاتا ہے بیئر پیتا ہے اگلے دن سیم چیز سیم ریپیٹ پھر اس کی زندگی میں آتا ہے چارلی اور چارلی کے آنے کے بعد پہلے تو یار اس کی زندگی اور زیادہ اتھل پتھل ہو جاتی ہے پر اس کے بعد جو اس کی زندگی میں ایک پیار آتا ہے ایک احساس آتا ہے اس کے بعد یار اس کی زندگی جو بدلتی ہے بہت جبردست دکھایا گیا ہے اور دونوں کی جو جرمی دکھائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ جبردست ہے یار رونا آ جاتا ہے دیکھ کر اور ایک یار تعریف کرنے ہوگی کندڈا انڈسٹری کی یار یہ انڈسٹری جو ہے نا ہر آڈینس کو سیریس لیتی ہے ایک ہی دن میں ساری لینگویج میں انہوں نے ٹریلر نکال دیئے تو یار یہ ہر انڈسٹری کو ہر آڈینس کو ریسپیکٹ دیتی ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے میرے کو تمیل میں بھی آ گیا تیلگو میں بھی آ گیا کندڈا میں بھی آ گیا اور ہندی میں بھی آ گیا اور میں اس بات کی پھر گیارنٹی لیتا ہوں یہ فلم جو ہے نا ٹریپل سیون چارلی جیسے کیجی او چپٹر ٹو نے ہندی بیلٹ میں دھمال مچا ہے نا اپنی اوریجنل لینگویج سے زیادہ یہی سیم یہ فلم بھی کرنے والی ہے بہت زیادہ ایموشنل ہے بہت زیادہ ایموشنل ہے وہ رکشت شیٹی یار جہاں پر جڑ جاتے ہیں نا تو وہاں پر کچھ تو یونیک ہونا ہی ہونا ہے بہت پیارا ٹریلر بنیا گیا ہے جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے میں اگر اس ٹریلر کو ریٹنگ دھونا تو فائف آؤٹ آف فائف ہے اور یار جو لاسٹ سین ہے جب یار وہ چارلی سے پوچھتا ہے رکشت شیٹی چارلی تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو تو یار چارلی جب آتا ہے اور اس کے گلے مل جاتا ہے نا اور بیک گراؤنڈ میں جو میوزک بچتا ہے بھائی صاحب آپ کے رونگ ٹے کھڑے ہو جائیں گے میں یار اس کا ریویو کرنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کچھ کام میں پھنس گیا تھا پر جب سے ٹریلر دیکھا ہے نا میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا بہت مزہ آیا دیکھ کر اور یہ فلم دس جون کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی پین انڈیا فلم ہونے والی ہے میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے اس فلم کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہو کرو کیونکہ یار اس میں آپ کو یہ بھی دکھایا گیا ہے ایک جو ڈاگی ہوتا ہے کتہ ہوتا ہے نا ان کا انکنڈیشنل لف ہوتا ہے یہ آپ سے سچا پیار کرتے ہیں وہ جو یار ایمبولینس والا سین ہے اس میں جو پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو یہ نہیں اس کو پتا ہے یہ پہلے مجھے مارنے آ رہا ہوتا ہے پھر وہ اچانک سے گر جاتا ہے اور وہ پیچھے بھاگتا ہے بھائی وہ سین آپ کو رولا دے گا جب ہسپٹل میں وہ جھڑ پڑا رہا ہوتا ہے ڈاگی چارلی مزہ آ گیا دیکھنے میں بھائی مجھے بہت اچھا لگا آپ کیسے لگا کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو میں اتنا ہی اگر کچھ اچھا لگا ہو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ویڈیوز ملتے رہیں تھانکس پور وانچنگ